ایزی ٹریڈ سیمن ورسیز جیس ٹریڈ ایپ ان دونوں میں سے بہتر کونزی ایپ ہے اور یہ ایپ واقعی افیشل کمپنیز کی ایپ ہیں یہاں پھر یہ کوئی فراڈ ایس کیم ہے اس سے آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس بارے میں آج ہی ریٹیل سے بات ہوگی اگر آپ لوگ بزنس ویدالی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفاع ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا تو کہ ایزی آج کل لوگوں کے اوپر پیسوں کو جو ارن کرنے کا جو بہت ہے وہ بہت زیادہ سوار ہے وہ کسی کے اوپر بھی بلکل آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں ایزی ٹریڈ سیمن اس وقت اس کے پانچ لاکھ پلس ڈاؤنلڈ ہو چکے ہیں اور ریٹنگ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پہلے ایپ سے ہوا کرتا تھا کہ لوگ جہاں وہ ریٹنگ سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے لیکن آج کل لوگ جہاں وہ بس پیسے کے جنگل میں کچھ اتنا فس چکے ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی انبیسمنٹ کو ان ریٹنگز کے اوپر قربان کر دیتے ہیں اسی طرح جائز ٹریڈ کے اوپر آ جائیں اس کے بھی ایک لاکھ پلس ڈاؤنلڈ ہو چکی ہیں اور اس کی ریٹنگ جہاں وہ 2.2 یعنی کہ صرف دو کیاس پاسی ہے جو کہ منفی میں ایک آنکھ کی جاتی ہے اب ان کی ایزی پیسہ ایپ پہ آ جاتے ہیں ایزی پیسہ کی ایپ جب ایزی پیسہ افیشل اکاونٹ سے یہاں پہ سبمیٹ کی گئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایزی پیسہ کی افیشل ایپ ہے اور یہاں پہ ایزی پیسہ افیشل اکاونٹ سے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ ایزی ٹریڈ سیون پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ان کو پبلش کرنے والا ایزی ٹریڈ سیون ہے تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں بھی انہوں نے انہی کا ہی یوز کیا ہے اور نام بھی کسی حد تک انہی کا یوز کر رہا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ان کے نام کے آگے لوگ بہت زیادہ جب وہ گھٹنے ٹیک دیں گے وہ اس نام بھی یقین کر لیں گے کہ ایزی پیسہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو اس وجہ سے ایزی پیسہ کی اوپر جو ڈاؤن لوڈز ہیں اس کی وہ 500 کے یعنی پانچ لاکھ پلس ہو چکی ہیں تو اسی طرح جیس کیس پہ آج جائیں جیس کیس کی جو افیشل ایپ ہے اس کے جو ڈاؤن لوڈز ہیں وہ ٹین میلینز ہیں اور جو اس کا پبلش کرنے والا ادارہ ہے وہ جیس پاکستان افیشل ہے یہاں پہ نیشہ لکھا ہوا ہے لیکن جیس ٹریڈ کے اندر جیس گلوبل ٹریڈنگ کے کوئی اکاؤنٹ ہے جس سے یہ ایپ جو یہاں پہ اپلوڈ کی گئی ہے یہ پبلش کی گئی ہے اب ان کے آپ لوگ ریویوز بھی دیکھ لیجی پھر ہم ان کے ایپس کا بھی ریویو د دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کے فائیو ریٹنگز کتنی ہیں اور ون ریٹنگز آپ کو تقریبن اس کی سب سے زیادہ ملے گی اور یہاں پہ انہوں نے پورا بنا کے لوگوں کو لکھا ہے یہاں پہ انہوں نے ان کے کنسٹم پیڈ ریپلے بھی ہیں جو کہ آٹومیٹک کمپیوٹر جنریٹر ریپلے ہوتے ہیں جس میں صرف وہ کہتے ہیں کہ جی آئم سوری آپ کا عشو ہم آپ کی حالت کیسے کر سکتے بس یہی وہ کہہ لیں کہ پودو بنایا آپ لوگ کو فیک ہے بہجی تو یہ ریویوز بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے آپ کو شاید میری بات پہ یقین ہے واپس جیز ٹریڈ ایپ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ان کے ریویوز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ون کی ریٹنگ ہے وہ کافی اچھی خاصی ان کو ملی ہے تو ون سٹار ان کا ٹاپ پہ جا رہا ہے تو کل بلا کے بات کرتے ہیں میرے اپنا جو اپینین ہے کیونکہ میری کافی سورس لوگوں سے بات پی ہوئی ہے اور کافی لوگوں نے اندر انویسمنٹ کی ہے دیکھئے جب انسان لالچ کرتا ہے تو لالچ ہمیشہ انسان کو لے ڈوپتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ڈیمو اکاونٹس ہیں ان کے اندر جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پلاس پلاس ملتا ہے یعنی کہ اس کے اندر آپ کو ریوارڈس ملتے جاتے ہیں کہ آپ کو پیسے آ رہے ہیں تو آپ کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں کہ اگر ہمیں ڈیمو اکاونٹ کے اندر اچھے خاصی ارننگ ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ تھوڑی سی انویسٹ کر کے ہمیں چلو تھوڑا بہت لاس پجھے لیکن ہمیں ارننگ بھی ہوگی لیکن ہوتا کیا ہے کہ الٹا ہوتا ہے اگر آپ لوگ ہائی پہ لگاتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا پروگرام ہی ایسا ہوتا ہے یہ ڈاؤن پہ چلا جاتا ہے اور یہ ہر انسان کے ساتھ الیدہ کام کرتا ہے یہ نہیں کہ تین اکاونٹ ہے تو تینوں کے ساتھ الیدہ پرفارم کرے گا میں نے اگر ہائی پہ لگایا تو میرا ڈاؤن چلا جائے گا اگر کسی دوسرے دوست نے ڈاؤن پہ لگایا تو اس کا ہائی پہ چلا جائے گا تو الٹا لاس 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 ہی ہوتا ہے کچھ لوگوں نے یہاں پہ ڈیپوزٹ کیا ان کا ڈیپوزٹ ہی یہاں پہ شو نہیں ہوتا ہے اور یہ ایک قسم کا جوا ہی ہے جس کے اندر آپ کو چاہے وہ نقصان ہی ہوتا ہے اور یہ صرف اور صرف دونوں یہ افیشل جو کمپنیز ہیں ان کا نام استعمال کر رہی ہیں اب جیاز کی ڈاؤن لوڈ صرف اس وجہ سے کم ہیں کہ اس نے افیشل لوگو استعمال نہیں کیا اگر یہ لوگو استعمال کرتا جیاز کا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ڈاؤن لوڈ بھی 500 کے پلاس چلی جاتی لیکن یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا دماغ تیز لگایا انہوں نے ایزی پیسہ کا لوگو بھی کاپی کیا ہے تو اس کے ڈاؤن لوڈ جو پانچ لاکھ پلاس ہو چکے ہیں اور آج کل سوشل میڈیا کیو پر بہت سارے یوٹیوبرز آپ کو کہیں گے کہ ان کے اندر ج کیا کہ انویسمنٹ کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک فراڈ ایپس ہیں ان سے آپ بچ کے رہی ہے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف یہ پیسہ حضم کرنا چاہتے ہیں جب آپ ان ایپس کے اوپر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو کوئی ویریفیکیشن نہیں کرتے ہیں صرف ای میل اور پاسپورٹ دیتے جائیں فٹک سے آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے جیسے کہ آپ کا اکاؤنٹ آریڈی بنا ہوا ہوتا ہے صرف آپ لوگوں نے لاغن کیا ہے تو کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے آپ کوئی بھی دوسری جو آکٹ خاصی ویریفیکیشن کی جاتی ہے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ان کا ٹوٹل سسٹم ہی پورا سکیم ہے تو آپ لوگ صرف ان کے نام کو دیکھیں آپ لوگ ان پہ انویسمنٹ نہ کیا کریں پوری جانچ پڑتال کیا کریں کیونکہ آج سکل جاتے دور کے اندر سو اگر ارننگ ایپس ان میں سو ایک یا دو اصل ہوگی باقی نائنٹی ایٹھ جیمو فراڈ کر رہی ہیں اور لوگ انہی فراڈ کے چکروں میں اپنے ہزاروں پیسے جیمو گنوا دیتے ہیں تو خ آج پڑتال کرنے کے بعد کسی بھی ایپ کے اندر انویسمنٹ کیجئے بہت شکریہ